موسیقی زاکری اہلِ بیت اور میں چاہوں گی سر آپ خود علی کے اوپر جتنی بھی حضرت علی مولا کرر ملاواجو کے پاس جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے آپ روشنی ڈالیئے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام مومنین و مومنات کو حاضرین کو سامعین کو سب سے پہلے تو جشن مولود کعبہ بہت بہت مبارک ہو اور بارگاہ امامت میں وقت کی امام امام مہدی آخر الزمال علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد کا یہ پر نور دن اور ان کے ولایت علی بن عبی طالب کے نزول کا دن ان کی بارگاہ میں نظرانہ حقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ ان ہستی کیا آج روز ہم منا رہے ہیں ان کے جشن کا دن منا رہے ہیں جو کسی عید سے کم نہیں ہے اور عیدوں کی عید بنی ہے علی کے آنے پر اور جیسا کہ شاہر نے کہا کہ برسوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا دنیا کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے یہ کعبہ قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا تعرف کرانے کی ہماری تو حیثیت یا بسات نہیں ہے کہ ہم ان کا تعرف کرائیں کیونکہ وہ ہستی ہیں جن کا تعرف خود پروردگار کرا رہے ہیں خود رسول کریم کروا رہے ہیں تو کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے القابات ہیں این اللہ وجلہ ید اللہ تو ظاہر ہے کہ جن کی پہچان ہی پروردگار خود کروا رہے ہیں اور اپنے گھر میں ان کو نمودار کر رہے ہیں ان کا ظہور کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم کے خزینے ہیں وہ مولا علی میں پوشیدہ ہیں اور ہم ان کے اوپر جتنا ذکر ہم کریں ہماری زندگی کم ہے اور ہم جو ہے وہ ذکر مولا کائنا طلیب نے بتالے مکمل نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ عصد بھائی کو بھی میں مبارک بات دوں گا کہ وہ اس دروں پہ ہو کر آئے جہاں کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھانا لیکن ہمارے جد کی زیارت پر ضرور جانا ہمارے جد امام حسین کی زیارت پر ضرور جانا اور پھر مولا علی کے لیے کے در پر ہو کے آئے ہیں تو وہ باب علم ہیں تو ان کو بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے پروردگاہ ہم سب حاضرین کو جو ہو کے آئے ہیں ان کو دوبارہ سے اور حملوں کو در علم کے اوپر جانے کی توفیق عطا فرمائیں تو جیسے کہ یہ ابھی ہو کے آئے تو اس کے اوپر میں صرف اتنا یہ آپ کو کہوں گا کہ امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور تمہارے چہرے پر مولا علی کا نام آتے ہی مسکراہت آ جائے تو اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو کہ اس نے تمہیں علی علی کرنا سکھا دیا اللہ میں اقبال کا ایک شیر ہے وہ والدہ کے اوپر ہی ہے اور میں آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ باب العلی علی 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 علم کا دروازہ ہے جی 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 بالکل ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش فرش پر خالق کی زباں کہتے ہیں وہ تو ڈائین ہے علی دشمنی پالی جس نے وہ تو ڈائین ہے علی دشمنی بانٹی جس نے جو کہتنا سکھا دے علی علی اسے ہی تو ماں کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے اور اس سے جو علم آپ کو فیض حاصل ہوگا پروردگار اس کو باڑنا نصیب فرمائے مولا کائنات علیب نے بی طالب علیہ السلام کا ظہور آج تیرہ رجب کو ہوا تیرہ رجب چاند کی تاریخ ہے ہم لوگ مناتے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام کے لیے عالمین کے اوپر وہ امام العالمین ہے رحمت اللہ العالمین کے وسیع ہیں تو وہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پر آ کر بولنا سیکھا اور دوسرا جب اسلام کی انہوں نے دعوت دی تو پہلے ہی وہ تھے جنہوں نے کم سنی میں سب سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ جب رسول خدا نے کہا کون ہے وہ جو میری مدد کرے اور وہی میرا جانشین ہوگا وہی میرا وسی ہوگا وہی میرا پروردگار کا ولی ہوگا تو مولا علی نے اٹھ کر کہا لب ہے کیا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے اور اسلام کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا تاریخ کا جملہ ہے اور کافی تمام مکتب فکر کی کتابوں میں دعوت زلشیرہ کا ذکر ہے اس کے اندر یہ جملہ مولا کائنات علی بن بی طالب علیہ السلام کا لکھا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ہمیشہ سے جو کھڑا ہوا اس کا جواب ولایت سے ہی دیا گیا جب جب کسی نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا تو وہ ڈرہ ہی مولا کائنات کے نام سے اور ان کے ذکر سے تو مطلب یہ کہ آج جو تیرا رجب ہم منا رہے ہیں یہ چاند کی تاریخ ہے اور چاند نہیں تھا یہ تھے چاند نہیں تھا یہ تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھری مسجد کے اندر ایک خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کنتو نبین و آدم و بین المائی و تین کنتو نبین و آدم و بین المائی و تین کہ میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں اصحاب کی محفل میں فرما رہے کہ کنتو نبین و آدم و بین المائی و تین کہ میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھو یہ رسول خدا نے تین مرتبہ اس محفل میں جملہ دور آیا اور اتنے میں دروازے سے مولا کائناہ طلیب نے وطالب مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور میں تب بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو مولا کائناہ طلیب نے وطالب کی ولایت جو ہے وہ باد توحید یہ چودہ ہستیاں ہیں جن کو پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا اور جیسے کہ یہ کعبہ ہے کعبے کے اوپر ایک شخص نے آکے امام معصوم سے پوچھا کہ امام میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار نے کعبہ کیوں بنایا انہوں نے کہا کعبہ کیوں بنایا جب اس میں اس میں رہنا نہیں تھا کیونکہ وہ لا مقاہ ہیں پروردگار لا مقاہ ہیں اس کو مقاہ کی کیا ضرورت ہے امام نے فرمایا کہ یہاں جسم رہتے ہیں اور جسموں کے تواف کے لئے کعبہ بنائیا عبادت کے لئے کعبہ بنائیا تو اس نے کہا کہ امام امام نے فرمایا کہ یہ شبی ہے کعبہ بیت اللہ شبی ہے تو وہ کہنے لگے کہ اچھا تو اصل کہاں ہیں انہوں نے کہا بیت المامور یہ بیت المامور کی شبی ہے مولا بیت المامور کہاں ہیں کہا چوتے آسمان پر بیت المامور ہے اسی کے بالکل نیچے بیت اللہ کہنے لگا مولا وہاں کیا ہوتا ہے مولا نے کہا یہاں کیا ہوتا ہے کہنے مولا یہاں رکوع ہوتا ہے یہاں سجدہ ہوتا ہے یہاں تواف ہوتا ہے تو یہاں پہ قبلہ رخو کے عبادت ہوتی ہے کہا وہاں پہ بھی یہی سب ہوتا ہے انہوں نے کہا că وہ کہنے لگا کہ اچھا اب پتا چلا کہ یہ شبیعہ وہ اصل ہیں مولا نے مسکرار کر فرمایا کہ تیری حیرت میں اضافہ کروں کہ وہ بھی شبیعہ مولا نے کہا کہ وہ بھی شبیہ تو کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں پہ جسم تواف کر رہے ہیں وہاں پہ وہ نور کا بنایا ہے تو وہاں پہ نور تواف کر رہے ہیں مولا نے کہا یہ جسم خاکی لوگوں کے لیے خلقت الہی کے لیے اور وہ نوری خلقت کے لیے وہاں پہ نور تواف کرتا ہے تو کہنے لگا مولا پھر اصل کہاں اسی کے اوپر ارشے رحمان ہے اللہ اکبر اللہ اسی کے اوپر ارشے رحمان ہے تو کہا مولا وہاں پہ کون ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کس کی جرت کہ وہاں پہنچ سکے وہاں تو یا تو اس کی ذات ہوتی ہے یا ہماری ذات ہوتی ہے یا اس کی ذات کا ہم جو ہے کہ اس کی ذات کا تواف صرف ہم کرتے ہیں اس کی ذات یا تو اس کا نور ہوتا ہے یا ہمارا نور ہوتا ہے وہاں بھی تواف ہوتا ہے وہاں اس کی ذات کا ہم تواف کرتے ہیں ہمارے دبانے کالے ہیں ہیلو اسلام علیکم میری بہن کیا نام ہے آپ کا تیرہ نام سیدہ نورین دہرہ جاپری ہے جی سیدہ نورین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں پوچھنا نہیں آپ کی شو کی سب سے زالے تعریف کروں گی کہ مشہلہ آپ کے شو بہت زماندر ہے اور بہت اچھاپ نے شو ارگنیز کیا ہے تیرہ رجب کے حوالے سے اور اس کے بعد اس کے پہلی بات میں آپ سے ہی کروں گی کہ ہماری طرف سے مطلب پورے کراچی والوں کی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے اور آپ کی پوری چیز کو آپ کی گیسٹ کو مولا ری مستقین علی خلا کی ولادت بہت 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 ببارک ہو اور آپ لوگوں کا شو ماشا اللہ بہت زبردست ہے پلس آپ کی جو پہلے زاکرائن کی آئی تنگ مہ پارا انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی میں آپ کا شو کب سے دیکھ رہی گا مہم سباسی آپ کی شو کا ویڈ چاہ رہی تھی تو ماشا اللہ آپ کا شو بہترین ہے بہت زبردست ہے اور بہت اچھا لگا اور آپ نے جو ملکبت خواہ بلائے ہیں آسیم رسلی ان کی وائز ماشا اللہ بہت اچھی ہے انہوں نے بہت اچھا کلام پڑا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے شو بہت اچھا ارگلائز کی ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنی تاریخ کی اور ہم ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور میرے مہمانوں کی طرف سے آپ کو مولا علی کی بلادت بہت بہت مبارک ماشا اللہ اور ماشا اللہ شو بہت اچھا ہے مولا آپ کو اس مطلب جو آپ نے کامیشے کرنی ہیں اس کے لئے مولا آپ کو بہت آجے تک لے جاؤ اور آپ کے شو کو کامیاب کر رہے ہیں ہماری بیس پیشیس آپ کے ساتھ ہے آمین آمین سماری اس پیار کا اس دعاوں کا بہت شکریہ یہ آپ لوگ کی محبت ہے